بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رمضان کا لفظ رمز سے بنا ہے اس کے معنی ہے جلنے کے اور سنگ گرم کے بھی معنی آتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ جب اس مہینے کا یہ نام وضع کیا گیا تھا تو وہ زمانہ بہت گرمی کا ہوگا چنانچہ عربوں نے اس کو رمز سے مشتق قرار دیا اس مہینے میں عربوں کے اندر سخت گرمی عرب کے اندر سخت گرمی پڑتی تھی ابو تو عرب کا ریکستان بھی اس پر طرفہ کے سخت ترین گرمی اور دھوپ اس مہینے میں عربوں کی جان پر بن جاتی تھی بدین وجہ اس کو رمضان قرار دیا اس گرمی اور جلنے کی مناسبت کو اور ظہور اسلام بھی باقی رکھا گیا بھئی اس میں اضافہ یہ ہوا کہ ان دنوں میں روزے بھی رکھنے کا حکم ہو گیا اب جلنے کی مناسبت اس لفظ رمضان میں اور بھی زیادہ ہو گئی روزہ دار جب ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے تو شدت اتش سے اس کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے اور نفس جلنے لگتا ہے اور جسم بوجہ اس مشکت کے کمزور اور نحیف ہو جاتا ہے اس لیے اس مہینے کا نام رمضان ہی رہنے دیا گیا اس ماہ میں عربوں کے پاؤں بھی زمین گرم ہونے کی وجہ سے جلنے لگتے تھے بدین وجہ انہوں نے یہی مناسبت رمض باقی رکھی جس طرح رجب حضرت علی علیہ السلام کا مہینہ اور شابان حضرت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اسی طرح رمضان کو شہر اللہ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی عبادت اس مہینے کی عبادت خاص یعنی روزہ بھی ایسی عبادت ہے جس کا علم سوائے اخلاق کے عالم کے دوسرے کو نہیں ہو سکتا اس بات میں قرآن کا نزول اس ماہ میں قرآن کا نزول ہوا اور آخری عشرے کی تاک راتوں میں اللہ نے وہ لیلت القدر قرار دی جو ہزار مہینوں سے زیادہ حضیلت رکھتی ہے اس مہینے میں جو سنتی نمازیں بھی پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے نجات کا پروانہ دے گا اور اس مہینے میں قرآن کا نزول بھی ہوا ہر مذہب میں اخلاقی اصول موجود ہیں نیکی کرنے اور بدی سے روکنے کے حکامات موجود ہیں مگر کامل اور اکمل مذہب صرف اسلام ہے جو سچا اور آفاقی مذہب ہے اور قرآن مجید جس کا نزول مقدس ماہ رمضان اور مبارک میں ہوا اس ماہ کو اللہ نے اپنا ماہ قرار دیا اس ماہ نازل ہونے والی الہامی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے بے شک اللہ آسمان و زمین نو کا نور ہے پوری ارض کو پروردگار نے اپنے لئے لائے کے سجدہ قرار دیا ہے دنیا بھر کے سبھی مذاہب ہندو سیک عیسائی یہودی بدھ پارسی غرز انگنت مذاہب سب مل کر کیا اپنے مذہب سے اے خدا کی عبادت سچائی امانداری گناہانے کبیرہ اور صغیرہ سیک کنارہ کشی اور انسانیت کی خدمت جیسے دائمی سچے مذہبی اصول اپنے مذاہب سے نکال سکتے ہیں یہ سب اچھے اصول جو ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں من جانب اللہ ہیں